پاکستان پچھلے تقریباً تین سالوں سے گری لسٹ میں ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اس گری لسٹ سے نکل آئے کیونکہ بہت سارے جو پروبلمز ہیں فائنینشل کرائسز آلڑی بہت ہیں اس سے نکلنے کی ہم کریں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے ایف ایٹی ایف کے حوالے سے ابھی جو ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا فورن آفیس آف پاکستان کا تو اس میں ایک چیز منشن کی گئی تھی اور وہ تھی کہ پاکستان نے اس سے پہلے ٹونٹی سیون کنڈیشنز لگائی گئی تھی جس میں سے ٹونٹی سکس کو پورا کر لیا تھا اور ایک بھی پارشلی پورا تھا لیکن جیسی پاکستان اس کو پورا کرنے لگا تھا جب فسٹ اٹیمٹ یا سیکنڈ اٹیمٹ میں تو اس کے بعد ایک نئی لسٹ ان کو دی گئی جس میں مزید چیک کنڈیشنز جو ہیں اور لگائی گئی جس میں ٹیرر فائننسنگ منی لانڈرنگ اور بہت ساری چیزیں ایس جی تھی جس کے حوالے سے خیر یہ پاکستان کے فورن آفیس نے یہ بولا کہ ہندوستان وہاں پہ اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایف ایٹی ایف سے نہیں نکلنے دے رہا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یار وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں وہ کریں گے کیونکہ آپ کے خلاف اگر انہوں نے جانا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں جو طاقت رکھتے ہیں یا انفلوینس رکھتے ہیں ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ یا کہیں اور تو اس کا وہ استعمال کیوں نہیں کریں گے اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا آپ استعمال نہ کرتے یہ ایک اہم سوال ہے یقیناً کرتے تو جب یہ والی چیزیں ہیں اور آپ کو پتا بھی ہے میں اس سے پہلے بھی جب ایف ایٹی ایپ کا اجلاس شروع بھی نہیں ہوا تھا اور میں اس پہ بات کر رہا تھا تو یہی بات میں نے کی تھی کہ یار آپ اگر یہ والی بات کرتے ہو اور یہ والی بات لٹ سپوز مان لیا یہ صحیح بھی ہے آپ کی یہ بات ہنڈر پرسنٹ ٹیک ہے لیکن کیا اس سے کچھ فرق پڑھ رہا ہے آپ کے ایف ایٹی ایپ گریلس سے نکلنے میں کوئی فرق پڑھتا ہے ایڈونٹ ٹنگ سو کہ اس سے کوئی فرق پڑھے گا کیونکہ جو چیزیں ہیں یا تو ہنڈر پرسنٹ وہ پوری کرنی ہے اگر وہ آپ سے پوری نہیں ہوتی لٹ سپوز تو پھر آپ کا انفلوینس ورڈ میں اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے کسی طریقے سے ووٹنگ کے ذریعے کہا جائے کہ یار انہوں نے یہی والی کنڈیشنز پوری کر لی اور باقی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے ان کو نکال لیں دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہو گئی لیکن یہ والی بات کر کے کہ آپ کسی کا نام لے کے بے شک نام لینے سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو تو ٹھیک ہے آپ لیں آپ یہی کر کے اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں یار ہم نے تو سارا کچھ کر لیا لیکن وہ اندوستان نے نہیں ہمیں نکلنے دیا تو ہم نے ہمیں نکلنے دیا مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی یہ بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تو میں ایک مطلب ایز عام سٹیزن آف پاکستان میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ ہندوستان نے نہیں کرنے دیا تو یہ امریکہ نے نہیں کرنے دیا انفلوینس دنیا میں لوگ یوز کرتے ہیں اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوڑ بول رہے ہوں گے یا کیا کر رہے ہوں گے لیکن بات اگر اس سے آپ بریوزمہ ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر اگر پاکستان کے اندر کوئی آٹیک وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے اور آپ یہ بیان داغنا شروع کر دیتے کہ یار بس افغانستان سے آئے تھے ہندوستان کے لوگ تھے ہندوستان کی فنڈنگ تھی یا امریکہ کے وہ تیسیہ یہ کی تھی یار کیا آپ کی جانخلاصی ہو جائے گی ان چیزوں سے آئی ڈونٹ تنگ سو کیونکہ چیزیں آپ کی خراب ہوئی ہیں نقصان آپ کو ہو رہا ہے نہ امریکہ کو ہو رہا ہے نہ ہندوستان کو ہو رہا ہے نہ کسی اور ایکس وائزٹ کو ہو رہا ہے ان کو کیا فکر ہے بھائی وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں یا اپنا انفلوینس یوز کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس اگر یا تو پھر آپ یہ نہ بولیں جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اکیلے دنیا میں کڑے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہماری تو فورن پولیسی بڑی مضبوط ہے بڑی دنیا ہمارے ساتھ کڑی ہوئی ہے اور بڑی ہماری مطلب نئے ہم نے بلوکز جوائن کی ہیں نئے لوگوں کے ساتھ ہم مل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پرانوں کے ساتھ بھی اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یا تو وہ جھوٹ ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے دونوں میں سے ایک چیز ہوگی کہ مطلب آپ کا اگر یہ والی چیز نہیں چلتی اور پھر یہ والی کہانی بھی ہمیں بہت سنائی جاتی ہے کہ مارکٹ یہ ان کی بہت بڑی ہے بھائی مارکٹ ان کے پاس بڑی ہے یہ بات تو مانتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے یہ مطلب بچے بچے کو یہ بات پتا ہے کہ ون ترٹی فائیو کروڑ کی پاپولیشن ہے ان کے پاس but the thing is کہ اگر یہ پاپولیشن تو آج ان کے پاس نہیں ہے یہ تو پہلے بھی ان کے پاس تھی وہ کوئی آج تو نہیں کہ مطلب اس پاپولیشن پہ پہنچا ہے ہندوستان کی پاپولیشن پہلے بھی ہم سے مطلب چار پانچ گنہ تھی آج بھی ہے تو پہلے کیوں نہیں تھا اب کیوں ہے the thing is کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو اپنے کارڈز کو بہتر طریقے سے کہلا ہم نے اپنے جو کارڈز تھے ہمارے پاس جو opportunities تھی جو chances تھے ان کو ان چیزوں کو ہم نے ضائع کیا اور پھر ہم بیٹے ہوتے ہیں کہ ہم گریلس سے نہیں نکل رہے ہیں